بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو ایزا ہیدر بلوگز اور آج کافی دنوں کے بعد آپ کہیں کہ میں صحیح موڈ میں جیسے نہیں ہوتا بندہ دل کرتا ہے بلوگ بنانے کا ویسا آج میں وائس آور کرنے والی ہوں اس لیے کہ کافی دنوں سے مجھے یوں ہی فیل ہو رہا تھا کہ جیسے مجھ سے بولا نہیں جائے گا آپ نے پچھلے میں یہ لاسٹ بلوگ دیکھیں ہوں گے جیسے کسی کو مارک نہیں بلوایا جاتا میری ووالی سیچویشن تھی خیر صبح کا آغاز ہوا آج کل میں کوشش کر رہی ہوں کہ ڈی ٹوکس وارٹر پی ہوں کوشش کر رہی ہوں مطلب یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں اس میں کامیاب بھی ہوتی ہوں لیکن کوشش کرتی ہوں کہ صبح اٹھ اٹھ کے اٹھ اٹھ کے نہیں صبح ایک دفعہ ہی اٹھ کے میں آرام سے ایک گلاس جو ہے وہ لیمن وارٹر پی لوں اور روم ٹمپریچر کا پانی ہوتا ہے نہ زیادہ تھنڈا ہوتا ہے نہ گرم اور اس کے بعد بچوں کو سکول چھوڑنے کے بعد جیول ہے جو ٹائم ہوتا ہے اس میں ایسی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے آپ نے کوئی مارکہ سار انجام دے لیا ہو جیسے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے بچوں کو سکول چھوڑنے کے بعد میں مزے سے جاری ہوں آج یہاں پہ اتنی رشت تھی کہ مجھے پارکنگ جو ہے نا وہ کافی دور ملی وہ پیچھے جو وائٹ گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے مجھے وہاں تک چل کے جانا ہے اور اس کے بعد گھر جا کے میں کیا کروں گی وہ میں گھر جا کے آپ کو بتاتی ہوں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی ویڈیو بتاتے لکھتے ہو آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کے ایمی سیپ تو لازمی ہوتا ہے جیسے میرے ساتھ وہ لائٹر چل ہی نہیں رہا تھا خیر آتے ساتھ ہی میں اس کینڈل کو جلاتی ہوں داکہ گھر ذرا فریش فریش ہو جائے موسم آج ذرا تھنڈا ہوا ہے میں بھی آپ کو باہر چل کے دکھاتی ہوں ہوا کافی تیز چل رہی تھی جب میں صبح بچوں کو لے کے جا رہی تھی نا تو ویسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں عموماً جو میری ڈیٹیل والی صفائی ہوتی ہے وہ میں کر لیتی ہوں سنڈے کی شام کو تاکہ آگے منڈے کو مجھے آکے زیادہ کام نہ کرنا پڑے اور ٹیوز بھی میرا اسی میں چل جائے لیکن آپ کو بتا ہے دیلی کے جو گند ہوتا ہے بچوں کا ادھر ادھر سے وہ اٹھانا پڑتا ہے یہ ہرمین کا میں نے ایک پاؤچ رکھا ہے جس کے اندر میں نے اس کی ربر بینڈز اور اس کا برش اور اس کی جو ہے پرفیوم وہ پڑا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں موسم کا میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ موسم تھنڈا ہو رہا ہے اور مجھے ڈر لگ رہے کہ بارش نہ ہو جائے جب میں نے بچوں کو لینے جانا ہے گیارہ بجے اور سین کچھ ایسا ہے اچھا یہ اس طرح لکھنا کس کس کو پسند تھا میں تو اتنا لکھتی تھی پہلے پہلے جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو اچھا خاصا مطلب مجھے بہت مزا آتا تھا گاڑی کے اس پہ لکھنا اپنا نام اور بڑا اچھا لگتا ہے مجھے لگتا ہے ہر کسی کو اچھا لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور ہاں مجھے یاد آیا سامنے میں نے جب دیکھا نا وہ براؤن کلر کا بیک تو مجھے یاد آیا کہ مجھے تو آپ کو اپنی شاپنگ بھی دکھانی تھی اور شاپنگ کیا ہے اور ایک بہت ہی اچھی زبردست دھواکے دار نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن وہ کچھ دنوں کے بعد ابھی نہیں پہلے تو آپ یہ میری رودات سن لیں ہوا کچھ ایسا کہ ہرمین کا یہ جو ہے نا یہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا وائٹ کلر کا بہت ہی اچھا وائٹ کلر تھا لیکن ہرمین نے اس کے اوپر پینٹ لگا دیا اور اس کو میں نے کافی کوشش کیا ہے ساف ہو جائے میں نے وہ بیکنگ سوڈا سرکا اور سپیشل ایک اور یہاں سے ایک سالٹس ملتے ہیں ان میں سے ایک سالٹ میں نے اس میں ڈال کے اس کو رکھا لیکن اس کا کچھ نہیں بگڑا اگر آپ کے پاس کوئی ہوا ٹپ تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کہ اس کو میں کیسے ساف کروں اور یہ دیکھیں بارش ہونا سٹارٹ ہوگی میں نے کہا تھا بارش نہ ہو لیکن بارش ابھی ہو رہی ہے لیکن اللہ کرے کہ یہ رک جائے گیارہ بجے تک اور مطلب یہ مجھے لگتا ہے سردیوں کے پہلی بارش ہے اور اس کے بعد سردی نے سٹارٹ ہو جانا ہے جیسے آج میں سٹارٹ ہوئی میں نہ رکھنے کا نام نہیں لیری اتنا میں بول رہی ہوں اور اب ہم کرتے ہیں کچھن رات کو میں نے برتن تو ڈش واشر میں ڈال دیئے تھے لیکن جو بڑے برتن ہوتے ہیں ان کو خود ہاتھ سے دھونا پڑتے ہیں اب میں ان کو ان کی مقررہ جگہ پہ رکھ دوں دا کہ کچھن میرا صاف ہو جائے اور اب ہم چلتے ہیں شاپنگ دیکھنے کے لیے اچھا شاپنگ کیا ہے بچوں کی کچھ کپڑے ہیں ہرمین کی کچھ فروکس وغیرہ اور ان کی بچوں کی جینز وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور کاسمیٹکس کی چیزیں بھی لائی ہوں وہ میں نے سوچا کہ میں اگلے ولوگ میں آپ کو دکھا دوں گی مجھے ایک ولوگ میں دھیر دھیر چیزیں دکھانا بلکل اچھا نہیں لگتا مطلب مجھے اگلا بندہ بور ہو جاتے ہیں تو یہ ٹائٹس تھی دو ٹائٹس لیے میں نے بہت مجھے اچھی لگی ان کے اوپر سیلف فرنٹ میں بڑا اوبرا اوبرا سا ایک ڈیزائن تھا یہ ہرمین کی شرٹ پینٹ وہ جیسے نہیں ہوتا جہاز دکھاتے ہیں مجھے وہ سین لگ رہے ابھی آپ کو دکھاتے ہوئے جیسے جہاز نہیں دکھاتے لڑکیوں کا آج کل تو نہیں دکھاتے لیکن پہلے مجھے یاد ہے گاؤں میں شادیوں ہوتی تھی مجھے لگتا بڑا اچھا تھا ویسے آپس کی بات ہے مجھے ہوتی نے اتنے کپڑے لگا کے جوتے پڑے میں اور ایک ایک چیز دکھاتے ہیں آج کل وہی سین ہے ویسے آپس کی بات ہے میں بھی جیسے دکھا رہی ہوں بچوں کا یہ پوکیمون کی شرٹ پتے کیا میرے بچوں کو پوکیمون بہت پسند ہے اور وہ ہوا یوں کہ نہ زہیم کا سائز تھا نہ اون کا سائز تھا لیکن ہرمین کا سائز تھا میں نے کہا خیر ہے ہرمین کو گھر میں پہنا لوں گی وہ خوش ہو جائیں گے بچے ہرمین کو ہی دیکھ کے یہ بہت پیاری فروک ہے ہرمین کی ڈریس ہرمین کا دیکھیں کتنا پیار ہے مجھے بہت اچھا لگا تو یہ میں نے ہرمین کیلئے لیا یہ ہے اوکیڈی کا پہلے ایچ ایم تھا شاید ایچ ایم تھا اوکیڈی تھا یہ اوکیڈی ہے اوکیڈی سے میں نے لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے جو جیلے لیے ہے سویٹر لیے ہے وہ ہے جیلو کلر کی اور ٹائٹس بھی میں نے اس کے ساتھ جیلو کلر کی ہی مستر جیلو کہلیں آپ اس کلر کے لیے ہے اور یہ آپ کہیں کہ یہ والا جو ڈریس ہے ہرمین کا یہ میں نے پہلے لیا تھا مطلب کلولی شاپنگ میں نے لیا لیکن اس کو پہنانے کا موقع ہی نہیں ملا موسم جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ہم نے گرم کپڑے پہننے ہیں کہ تھنڈے کپڑے پہننے ہیں صبح کے ٹائم ٹھیک ہے ہوتی ہے تھنڈ آپ بچے کو جیکٹ وغیرہ پہنا کے پھیجتے ہو لیکن ابھی جب شام کو یا دن کو دن کو یا جب آفٹر نون کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم آپ جاتے ہو تو اس ٹائم گرمی ہوتی ہے بچوں نے جیکٹ بھی اتاری ہوتی ہے تو پھر وہ گرم کپڑے پہنانے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا آج کل تو چلیں جی اب ہم کر لیتے ہیں ناشتہ ٹائم بچ چکے ہیں دس میرے ہزبن اب اٹھ جائیں گے تو میں بنا رہی ہوں ناشتہ ناشتے میں چائے اور یہ سیریل میں سیریل لائی تھی میں کیخ فوکس ہی اور یہ میرے ہزبن کو بڑے اچھے لگے اور ان میں آپ کہیں کہ اتنے فل فلنگ ہیں مطلب آپ تھوڑے سے بھی کھاتے ہو تو آپ کو کافی دیر تک بھوک نہیں لگتی یہ کڑوا کڑوا ہو جاتے تو اس کو بھی نکال دیتی ہوں اور ان کا میں بتا رہی تھی کہ یہ بہت ہی اچھے ہیں بہت ہی زیادہ اوٹس ہیں ویسے بسیکلی اور آپ کو کافی زیادہ بھرا بھرکتے ہیں آپ کے پیٹ کو اور انسٹنٹ اوٹس آپ کہہ لیں اور اس کو دوں گی ہزبن کو میں بلکل بھی یہ دیلوں گی میں لوں گی بریڈ اور میری بریڈ بھی آپ کہیں ہلدی والی بریڈ ہے وہ والی بریڈ نہیں ہے جو عمومن میں کھاتی ہوں آج کل اور ساتھ بنے گی چائے اور اس کے بعد ہم نے جانا ہے کہاں پہ ہم نے جانا ہے پوسٹ آفیس اس لیے کہ اس دن کیا ہوا کہ ہم لوگ گاڑی میں تھے ہم نے سامنے دیکھا کہ پوسٹ میں نہ آ رہا تھا اور ہم نے سوچا کہ دو منٹ رک جاتے ہیں اس کا ویٹ کر لیتے ہیں شاید ہمارے لیے کوئی لیٹر ہو کچھ لیٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کے لیٹر باکس میں ڈال جاتے ہیں لیکن کچھ لیٹر ایسے ہوتے ہیں جس پہ آپ کو سائن کر کے لینے پڑتے ہیں تو ہمارے بھی ایسے ہی کوئی لیٹر آیا تھا جس پہ جس پہ ہم نے سائن کرنے ضروری تھے تو وہ ہم ریسیب نہیں کر سکے تو اس کے لیے اب ہم نے جانا ہے پوسٹ آفیس اور آج دس بجے پوسٹ آفیس کھلتا ہے میرے ہزبن ابھی آئیں گے ہم چائے شائے پی کے ناشتہ کر کے اب ہم جائیں گے پوسٹ آفیس اور دیکھ لیں کے بارش ہوئی بھی ہے اور لیکن پھر بھی اس طرح کی ٹھنڈ نہیں ہے کہ جیسے بارش کے بعد آپ کو ٹھنڈ فیل ہوتی ہے تو چلیں جی چلتے ہیں پوسٹ آفیس لیکن پوسٹ آفیس جاننے سے پہلے یہ میں آپ کو گاڑی دکھا دوئی یہ ہمارے سامنے وال کی گاڑی اور مجھے اس کا کلر پہلے بھی میں آپ کو دو تین دفعہ یہ بات بتا چکی ہوں کہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہ گاڑی مجھے بہت اچھے لگ رہی ہے اور میں اپنے ہزمن سے کہہ رہی تھی کہ جب زہیمیوں نہیں بڑے ہو جائیں گے اس پہ پیچھے اتنی سیٹس کمفرٹیبل نہیں ہوتی بس شروع کی شوشہ ہوتی ہے تو میں کہتی زہیمیوں نہیں جب بڑے ہو جائیں گے مجھے آپ نے یہ گاڑے لے کے دینے ہیں تو یہ ہے وہ پیپر جو پوسٹ میں ہمارے لیٹر باکس میں ڈال گیا تھا اور یہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹ لکھی ہوئی کہ جب ہم یہاں پہ پہ پہنچے تو ہمارے آگے دونوں بابا جی تھے اور یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے لائن میں بابا جی آ جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ کے بیس پچیس منٹ تو گے اتنا ٹائم لیتے ہیں نا باباز بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں اور مطلب ان کو سمجھانا ان کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن میں دعا دیتی ہوں ہاں پہ لوگوں کو کہ وہ آگے سے ان کے ماتھے پہ بل نہیں آتا جتنی دفعہ وہ بات پوچھتے ہیں جتنی دفعہ وہ کہتے ہیں نا اتنی دفعہ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ایک دم آپ کو جھڑک دیا جاتا ہے ہماری کنٹریز میں لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت ہی آرام سے آپ کی بات سنتے ہیں اور آپ کو بار 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 بتاتے ہیں دیکھ لیں دونوں باباز کھڑے میں اور ہم نے بس لیٹر لینا ہے چلے جانا ہے اور اس کے بعد کرنا یہ ہے ہم نے کہ آج ہمارا موڈ ہو رہا ہے کہ کڑی بنائی جائے تو باقی ساری چیزیں تو ہیں لیکن دہی نہیں ہیں تو ہم جائیں گے ہمارے قریب ایک چھوٹی سی مارکیٹ وہاں سے ہم دہی لیں گے دہی لینے کے بعد ہم بنائیں گے کڑی اور کڑی کی ویڈیو دکھاؤں گی میں آپ کو کل انشاءاللہ اور آج کا میرا ولوگ اتنا ہی ہے اس لیے کہ گیارہ بجنے والے ہیں اور مجھے جانا ہے بچوں کو لینے کے لیے آپ نے سوچے کہ میں دوز انشاءاللہ ولوگنگ کروں گی تاکہ میری یہ جھجک ختم ہو جائے پتہ نہیں کیوں مجھے نا عجیب سا فیل ہوتا ہے اب ولوگنگ کرتے میں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ لوگ مجھے موٹیویٹ کرتے رہیں گے آپ کو ٹھکی آواز آئی ہوگی یہ میں ٹیبل پہ ہاتھ مار کے بول رہی ہوں آپ لوگ موٹیویٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں ولوگنگ کرتے رہوں گی لیکن بس میرا حوصلہ نہیں روٹنے دینا اور اپنی کہانی میں آپ کو سناؤں گی جو لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں ان کو اور اپنی دعاوں میں رکھے گا جات مجھے میری فیملی اور سپیشلی میرے ابو کی مغفرت کے لیے بہت سارے دعا